قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ حکومت نے فوج کا وقار بڑھایا جب بھی فوج پر برا وقت آیا سویل حکومت نے ذمہ داری لی اسامہ بن لادن کے معاملے پر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اپٹر باد کمیشن اس بات کی تحقیق کے لیے بنا تھا کہ اسامہ بن لادن کس طرح پاکستان میں رہ رہا تھا اور کس ویزے پر پاکستان آیا تھا اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پر آیا تھا اس کے لیے پارلیمنٹ نے یہاں ریزولوشن کیا تھا کہ بائے سیکیوریٹی باست نہیں کیا اس سے پہلے اسلام آباد میں تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ یہ ملک جمہوریت کے نام پر بنا لیکن منتخب حکومتوں کو گھر بھیج دیا گیا ایک بار پھر ایسی سادشیں ہو رہی ہیں یہاں انٹریگز ہو رہی ہیں سادشیں ہو رہی ہیں اور سادشیں یہ ہو رہی ہیں کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو پیک اپ کیا جائے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم گورنمنٹ میں رہیں آپوزیشن میں رہیں یا عوام میں رہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ تمام ریاستی ادارے پارلیمنٹ اور ان کے ماتحد ہیں کسی فرد واحد کو عوام کی تظلیل کا اختیار نہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ نوکری پیشہ نہیں محکومیت نہیں کر سکتے اگر وہ عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں